اسلام علیکم ویورد ایگرو مچینز این ٹول چلانے میں خوش حمدید میں ہوں آپ کا ہوسٹ ابو بکر تو ویورد آج آپ کے لیے میں لے کر آئے ہیں وائل ٹینکر کا ریویو تو اس کے ڈرائیور ہیں مطلب ہمارے ساتھ ہیں تم سے اس کے بارے میں مکمل انفرمیشن لیتے ہیں اسلام علیکم جی وعلیکم سلام جی بھائیان آپ کا نام کیا ہے ابتخار خان اچھا ابتخار بھائی ہمیں بتائیے گا کہ اگر آئے ٹینکر لینا ہو تو اس کا کیا پروسیجر ہوتا ہے جی آئین ٹینکر جب آپ لینا ہو تو آپ ٹیک ادار کے ساتھ مشورہ کرو گے پہلا اس کے ساتھ ملنے ہے جس کمپنی میں گاڑی لگاتے ہو تو اسی کمپنی والے ٹیک ادار کے ساتھ ملنے پھر اس کے لیے انوصی لینا پڑے گا جب انوصی لے گا تو پھر ٹیک ادار جس کمپنی کا انوصی ہو تو اسی میں گاڑی لگ جائے گا انہوں سے جو ہوتی ہیں وہ ایک ہی ہوتی ہیں یا مطلب ایک سے زیادہ ہوتی ہیں نہیں نہیں ہر گاڑی کا ایک ہی ہوتے ہیں جو گاڑی جسے انہوں سے پر پاس ہو جاتے ہیں وہی گاڑی اسی پر چلتے ہیں دوسرا نہیں چلتے ہیں شناختی کارٹ کا حساب ہوتا ہے اس کا اچھا ابتخار بھائی ہمیں بتائیے گا کہ اس گاڑی کا مارڈل کونس ہے اس کا مارڈل جی 87 87 مارڈل ہے یہ آپ بتائیں کہ اگر اس کنڈیشن میں لینی ہو تو اس کی کیا پرائید ہو سکتی ہے جی بس یہ تو گاڑی گاڑی کی بات ہوتا ہے اس طرح گاڑی تقریباً 40-45 لاکھ روپے کا ملتا ہے آئل ٹینکر سمیت تھا نہیں آئل ٹینکر سمیت تو اگر نہیں لینی ہو تو اس کی کیا پرائید ہو سکتی ہے تقریباً جب نیا گاڑی بناتے ہو تو ڈیٹ کرو روپے آ جاتے ہیں یہ تو پرانا گاڑی یہ تو پاس پی نہیں کرتے ایڈی آر اس کمپنیوں میں نہیں چلتے یہ تو پرائیویٹ یا ایسا باہر کا کام میں چلتے وہ تو نیا گاڑی ہوتے تو اس کے لیے نوسی بھی نیا ہوتے ایڈی آر ہوتے یہ چلتی ہے روڈ پر آپ دیکھ لوگے شاید وہ نیا گاڑی ہے پا جو بنی ہے ڈانگ پنگ بنی ہے بڑی بڑی گاڑی بنی ہے وہی گاڑی یہ نہیں ہے یہ پرانا مادل گاڑی یہ بس زیادہ طرح اپنے کام پرائیویٹ پرائیویٹ یوز کرتے ہیں آپ زیادہ تریسی طرح کرتے ہیں جی بس جتنا زیادہ پیسہ ہو اتنا کام اچھا ہوگا نوسی بھی لینا پڑے گا نیا گاڑی بھی لینا پڑے گا پھر ہر کمپنی والا نیا گاڑی پاس کرتے ہیں ٹھیک ہے اچھا آپ ہمیں بتائیں کہ اس کے اندر جو آپ آئل ڈالتے ہیں وہ کون سا آئل ہوتا ہے ملکہ ڈیزل ہوتا ہے پیٹرول ہوتا ہے ڈیزل بھی ہوتا ہے پیٹرول بھی ہوتا ہے پرنسائل بھی ہوتا ہے ٹینکر میں جو آئل ڈالتے ہیں وہ کتنا ڈال جاتا ہے چالیس ہزار لیٹر آتے ہیں چالیس ہزار لیٹر کا یہ جی ہے چالیس ہزار لیٹر کا صحیح ہے تو آپ چالیس ہزار لیٹر ہی ڈالتے ہیں جی ہم چالیس ہزار لیٹر بارے ہیں اس کا ڈیپ چارڈ ہوتا ہے اس سے زیادہ نہیں دیتے ہیں جتنا ٹینکر ہوتا ہے تین کلومیٹر کے بات بدلا دیتے ہیں اور آئل فیلٹر بھی ساتھ ہی change کر دیتے ہیں صحیح ہے اس گاڑی پہ کتنے لوگ کام کر رہے ہیں دو بند ہیں ایک ڈریور ہوتے ہیں ایک کلینڈر ہوتے ہیں ایک کلینڈر اور ایک ڈائیور تو تو ان کی تنہوں کے بارے میں ہمیں بتا دیں تھوڑا سا یہ تنخواہ جی بس مختلف تنخواہ ہوتے ہیں دو آدمی کا کوئی پچیس ہزار دیتے ہیں کوئی تیس ہزار دیتے ہیں بس سیدھا ہی ٹھیک ہے آپ کی کیا ہے ہماری تیس ہزار ہے دونوں کا دس ہزار کلینڈر کو دیتے ہیں پار ڈے مطلب کھانے کا کھرچہ ملتا ہے وہ ہمیں مطلب کو بتا دیں یعنی کہ ایک دن کا آپ کو جو کھرچہ ملتا ہے وہ بتا دیں تقریباً اٹھ سو ہزار روپے ملتا ہے ایک دن کا صحیح اٹھ سو ہزار آرپیہ کھانے کا ملتا ہے آٹھ سو سے کم نہیں ہزار بارہ سو بھی دیتے لیکن کم سے کم خرچ آٹھ سو ہے صحیح ہے اچھا تخاروہ ہمیں بتائیے گا کہ اس کے ٹائروں کا کیا کھرچہ ہے یعنی کہ اتنی دیر چال جاتے ہیں اس کے ٹائر جی وہ بس تقریباً جب صحیح چلے اور کوئی پتر متر کے ساتھ نہ لگ جائے تو تقریباً سال تک چلتے بس زیادہ نہیں چلتے ٹینکر میں ٹرک میں اتنا نہیں چلتے صحیح ہے یعنی کہ سال جو مطلب کے چال جاتے ہیں سال تک چل جاتے ہیں تو آپ کون سے ٹائر ڈالتے ہیں بس پہلا تجھے پریجسٹون ڈالتا تھا ابھی اس کا لینا سونے سے مہنگا ہوگی ابھی چینہ کا ہی ڈال رہے ہیں سب چینہ سارا دنیا چینہ ہی ڈال رہے ہیں یہ چینہ کی کیا پرائز ہے بس تقریباً یہ ستہ ترسی ہزار سے لے کر لاک روپے تک جوڑا اس میں بھی ہے چینہ بھی تو ٹیر بوت مینگا ہوگی یہ دیکھو یہ ہمیں بھی مجبوری سے پنچر لگا رہے تھے آپ بتائیں یہ گاڑی بائیس فیلر ہے جی ہی بائیس فیلر ہے تو اس فیولٹیں کی جو لیندھ ہے چالیس فٹ جی چالیس فٹ کا ہے چالیس فٹ ہوتا ہے ٹھیک ہے اور چالیس ہزار لیٹر اس میں آئل سکتے ہیں چالیس ہزار لیٹر آئل دامتے ہیں صحیح ہے اب دخار بھائی ہمیں بتائیں کہ یہ کون سی کمپنی کا آئل ٹینکر ہے یا اٹک آئل کا اٹک آئل کا ہے جی اس میں آپ کسی اور کمپنی کا بھی آئل لے کے مطلب آ سکتے ہیں یا صرف اٹک آئل کا ہی چلاتے ہیں صرف ادر کائل آتے ہیں صحیح ہے برت بھی ادھری سے لوڑ بھی وہ ہی دیتے ہیں اٹک آئل والا صحیح ہے تو اس کے کیا خرچے گھرا جاتے ہیں ہر جگہ کا اپنا اپنا خرچہ ہے جدر جاتے ہیں اس کا اپنا ڈیزل مالک دیتے ہیں اسی طرح چہر اوٹی کا خرچہ بھی اسی حساب سے دیتے ہیں صحیح ہے جدر جاتے ہیں اتنا ہی خرچہ دیتے ہیں صحیح ہے بنجاب میں گھومتا پیرتا ہے صحیح ہے صحیح ہے آپ پنڈی سے فیصلہ آباد آئیں جی ہم پنڈی سے جب آپ پنڈی سے فیصلہ آباد آئیں تو آپ کا جو مطلب کہ فیول لگا ہے جو تیل لگا ہے وہ بتاتے ہیں ہمیں وہ تین سو لٹر تیل لگتے ہیں جی در صحیح ہے صرف آنے کا یا آنے جانے کا وہ پس پنڈی تک دونوں سائٹ کا صحیح ہے دونوں سائٹ صحیح ہے اچھا ابتخار بھائی ہمیں بتائیں کہ اس کے سارے مطلب خرچی اخراجات نکال کے جو اس میں سے آپ کو بجد ہو جاتی ہے منتھلی کی وہ تقریباً کیا ہو جاتی ہے جی جب صحیح مزدوری ہو جائے تو لگ ڈیڑھ لاک روپے دو کماتے بس ڈیڑھ لاک تک جاتے بھی اسی آلات میں جو مزدوری کا بہت پوزیشن خراب ہے آج کال تو ویسے ہی مطلب کہ حالات بہت حالات بہت خراب ویسے جو آپ کا ڈیڑھ دو لاک روپے ہاں دو لاک نہیں پہنچاتے لیکن ڈیڑھ لاک تک پہنچاتے وہ بھی جب پیرے مل جائے ایسا تنخواہ بھی اکثر جب سے مالک لوگ دیتے اپنا بھی نہیں ہوتے اب یہ دو مہینے ہو گئے تنخواہ نہیں ملے کام نہیں تب یہ گاڑی چلے تو اب گزارا ہو جائے جی جی اچھا افتخار بھئی آپ بتائیں کہ اگر میرا کو فرینڈ یہ بزنس کرنا چاہتا ہے کاروبار کیا مشورہ ہوگا یہ کام کرنا چاہیے کاروبار کرنا چاہیے بس کاروبار تو یہ کسی کا اپنا کاروبار ہوتے جب مطلب ٹرانسپورٹ کا کام کسی نے نہیں کیا تو اس کو نہیں چاہیے ٹرانسپورٹ میں جانے کو بہرحال اگر پیسہ آدمی کا تو پھر نیا گاڑی بنانا پڑے گا پرانا گاڑی نہیں چل بتائیں اگر نیا گاڑی لے گا تو ٹھیک کام رہے گا پھر وہ کپنی دیس کا گزار آئی ہے اتنا کام نہیں ہوتے صحیح یہ اٹک آئی ٹھیک آئی ٹھیک لیٹر کا یہ اس کی کنڈیشن ہے ویورز یو ڈی سی پی آٹ سو بار موڈل اس کا ہم نے آج آئی ٹھیک ریویو کیا تو اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کیجئے گا میرا چینل سبسکرائب کر دی جی گا تھینک یو سو مچ مچ